آج جو ہے ہمارے چیف مینسٹر کے چندرہ شیکر راو صاحب ایک اعلان کرے ایوان اسیمیلی میں کہ جو وفقی جائزاتوں کی تباہی ہوئی ہے اس کے لیے میں سی بی سی ای ڈی انکوئری کرواؤں گا بلکہ تو ہمارے چیف مینسٹر صاحب اس ویری کلیور بہت شانے انسان ہیں تو کس کو کب بے خوف بنانا ان کو پہلے سے معلوم ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ تلنگانے میں کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جس کا نام سی بی سی ای ڈی ہے ایدر ایٹی سی ای ڈی اور ایٹی سی بی آئی اب آپ بولیے کہ سی ای ڈی سے انویسٹیکیشن کرواتے بول رہے ہیں انو ٹھیک ہے سی ای ڈی سے اگر انویسٹیکیشن کرواتے تو سی ای ڈی جو ہے کس کے کنٹرول میں ہیں سی ای ڈی جو ہے ہوم مینسٹر کے یعنی تو ڈائریک چیف مینسٹر کے کنٹرول میں رہتی سی ای ڈی اور سی ای ڈی کی انکوئری اس میں کوئی راز نہیں نکلتا خالی جس کو بلیک میل کرنا ہے جس کو ڈرانا ہے بلاتے سی ایم صاحب ڈرانا کے کیسے سوپن کرتے پھر اس کو کلوز کر دیتے یہ جو ہے جیسا سابق میں بارہ پرسنٹ کا چاکلیٹ پھر اس کے بعد میں وقت کمیشنر ایٹ کا چاکلیٹ پھر اس کے بعد میں جو ہے آلیر انکاؤنٹر کے اوپر جو فرضی انکاؤنٹر کرے مصطفیہ الدین کا واقعہ وٹولی میں خاتل بائزد بری ہو جا رہی ہیں چیف مینسٹر کچھ نہیں کر رہی ہیں مکہ مجید کے بم دھماکے میں خاتل بائزد بری ہو جا رہی ہیں ایک منار مجید جو شہید کر دی گئی تھی اس کو میں بنوا دیتا ہوں ایوانی اسی میلی میں یہی اکبر الدین ہوئیشی کے سوال پہ یہی چیف مینسٹر اور یہی محمود علی زبان دیئے سیکریٹر ایٹ کی مسجد انخریب ہو جائیں گی بول کے دیر سال کا عرصہ ہو گیا تو چیف مینسٹر صاحب کے وعدے جو ہے غالب کی محبوبہ کے وعدے ہیں تو ابو مرجے حسی آئی کہ جیسا ہی سی ایم صاحب بولے پورے شوشل میڈیا پہ سی ایم کی واہوا ہی شروع ہو گئی واہوا واہوا بول کے میں چیلنج کر رہا ہوں اکبر الدین ہوئیشی سے اسد الدین ہوئیشی سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے پارٹن پارسل ہے گورنمنٹ کے اگر واقعی آپ دیانت دار ہے آپ چاہ رہی ہیں کہ وقت کی جتنے بھی عملاق تباہ ہوئے اس کے اوپر انکوری کر کے اس کے اوپر کیسز بک کر کے تو سب سے پہلے جو ہے چیف مینسٹر کو یہ بولیے کہ صاحب آپ جو ریکارڈ روم کو لاکھ دالے ہوئے ہیں پچھلے تین سال سے وہ لاکھ کھلا ہو آپ کئی کیسز جو ہے لیگل بیٹل میں ہم ہار جا رہے ہیں ورک بوٹ کے کیونکہ ریکارڈ روم کو لاکھ ہے ہمارے وکلا جو ورک بوٹ کے ہے وہ وکلا لے جا کر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہم پیش نہیں کر سک رہیں جس کی تازہ مثال جو ہے گھٹالا بیگم پیٹ کی عدگاہ کا ہم کیس ہار گئے یہ دو سو کورڈ اوپائی کی جائزت ہے وہ گھٹالا بیگم پیٹ کی عدگاہ اور ایسے کئی کیسز ہم ہار گئے وک بوٹ کے تو اب اس میں یہ ہے کہ چیف مینسٹر صاحب جو ہے اکبر ادین اور اسد ادین اے سی کل جائیے سی ام سے مل کے آپ بولیے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وک بوٹ کا ریکارڈ روم کھل دیجئے تاکہ جو ہے کئی کیسز ہم ہار جا رہے ہیں پھر دوسری چیز جو ہے کہ وک بوٹ جو ہے کمیشنر ایٹ پورس دیجئے جب تک آپ وک بوٹ کو کمیشنر ایٹ پورس نہیں دیں گے سپیشل آفیسر نہیں دیں گے کمیشنر ایٹ کائی لوگوں کو نہیں معلوم کہ کمیشنر ایٹ کمیشنر ریٹ بور رہے ہیں کمیشنر ریٹ آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں اور وغ بورڈ میں ایک فرق ہے کیا فرق ہے وہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہندو انڈومنٹ بورڈ کوئی مندر کی زمین اگر خبضہ کرے تو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا جو اسپیشل آفیسر رہتا اس کو ایگزگیوٹیو میجیسٹرٹ پاور سر رہتے انہیں جا کے جو ہے وہاں کلیکٹر کو آرڈر کرتا کہ یہ ہمارا زمین ہے اس کو واپس دے دو بولے تو پنڈنگ انکواریو امیڈیٹ اور زمین اس کو واپس دے دیتے اس لیے جو ہے کوئی بھی ہندو انڈومنٹ کی کوئی مندر کی کوئی ٹرسٹ کی زمین خبضہ نہیں ہوتی تو وغ بورڈ جو ہے بیوا کا دفتر بناوا ہے اور اکبر ادنوئیسی چار دن سے سن رہا ہوں وغ بورڈ کے بارے میں پکار رہیں میں چیلنج کر رہا ہوں اکبر ادنوئیسی صاحب کو کہ آپ آئیے اوپن ڈیبیٹ رکھیں گے کوئی بھی ٹی وی چینل پہ آپ بھی آئیے میں بھی آتا ہوں کہ پچھلے نائنٹی فور سے لے کے یوسف یوسف علی جب سے وغ بورڈ کے چیئرمن تھے پھر اس کے بعد میں جو ہے جتنے بھی چیئرمنز گزرے یا جتنے بھی چیف ایگزگوٹیو آفیسرز گزرے اور آپ کے بھائی اسدودین ویسی اسدودین ویسی جو ہے نائنٹی فور سے لے کے ٹو تھوزن فور تک وغ بورڈ کے ممبر رہے اور ہمیشہ سے تین سیڈ جو ہے وغ بورڈ میں ایم آئیم کے کنٹرول میں رہے پہلا ایمیل سی کوٹھے میں ان کا ایمیل سی رہا کبھی الطاف حسین رزوی کے نام پہ رہا تو کبھی جو ہے ریاض الاسن افندی کے نام پہ ہے اور ایمیلے کوٹھے میں کبھی موظم خواہ رہے تو کبھی کوئی اور رہے آہ وغ بورڈ کے ممبر رہے اسدودین ویسی رہے بحیثیتیں ملے چار منار ممبر آف پارلیمنٹ کے کوٹھے میں اسدودین ویسی رہے تو کبھی بھی منجلی سے اتحاد المسلمین کے تین عراقین جو ہے وغ بورڈ میں رہتے تو جہاں پر تین ایک ہو جاتے ہر فیصلہ یہ لوگ بدل سکتے یہ لوگ لے سکتے جتنے وغ بورڈ کے فیصلے ہوئے آج جو بیوہ کا رونا رو رہے ہیں اکبرودین ویسی اس کے لیے تم ذمہ دار ہے تمہاری خیادہ ذمہ دار ہے اسدودین ویسی ذمہ دار ہے آپ آج بول رہے ہیں کہ بھئی سی آئی ڈی انکوئری یہ چوب ایک چاکلٹ ہے یہ سی آئی ڈی انکوئری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کرن کمار ریڈی جس وقت چیف منسٹر کی حیثیت سے ریزائن کر رہے تھے آبید رسول خان جو ہے مائنریٹی کمیشن کے چیئرمن ہائی کورٹ میں ایک ریڈ دالے تھے یہ ریڈ یہ دالے تھے کہ وفقی جائزاتوں کی تباہی کے خلاف میں جو ہے سی بی آئی انکوئری کرنا چاہیے تو کوڑ جو ہے گورنمنٹ کو پوچھا سی ایم کو تو سی ایم کرن کمار ریڈی اوکے بول کے لکھ دیئے انہوں ان کا آخری دن تھا وہ جہاں پر محمد اقبال شیخ محمد اقبال آئی پی ایس کو سپیشل آفیسر کا آپائنمنٹ کرے اور یہ دے دیئے آج جو ہے چیف منسٹر صاحب صرف کچھ نہیں کرنا ایک لیٹر لکھنا انہوں سنٹرل ہوم منسٹر کو یعنی تو پرائی منسٹر کو یہ وفق کے جائزاتوں کی تباہی کے لیے سی بی آئی کی انکوئری میں کروانا چاہ رہا ہوں سی بی آئی پانچ مرتبہ ہائی کورٹ میں آکے ریڈ ڈال کے گئی کہ آپ جو ہے آبید رسول خان کا ریڈ آج کل آبید رسول خان جو ہے پہلے کانگریس میں تھے اب ٹی آر ایس میں ہیں انہوں فارم اور مینوریٹی کمیشن آندرہ پردیش مینوریٹی کمیشن جو تھے سو تیلنگا نہ اللہ ہونے کے بعد میں بھی آندرہ کے بھی اور تیلنگا نے کے مینوریٹی کمیشن چیئرمن تھے مینوریٹی کمیشن چیئرمن جو ہے ہائی کورٹ میں ریڈ ڈالا تو سی بی آئی کو لیٹر گیا تو سی بی آئی بولی کہ ہم انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہے سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن ہمارے کو جو ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ نو اوبجیکشن دینا آج سات سال ہو گیا آج کے سی آر صاحب نو اوبجیکشن نہیں دے رہے میں یہ مسئلہ نہیں اٹھا رہی کبھی وفق جائزتوں کی ستر ہزار کور کے وفق جائزتہ خبزے میں آج کی تاریخ میں میجاریٹی آف دی آپ کے لوگ ہے گورنمنٹ آفیسر بنے وے ہے آفیسہ بنے وے ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں ہم جس وقت مسجد عمر فاروق کو شہید کر کے رنوے بنایا جا رہا تھا یہ یوسف قریشی صاحب جو مینوریٹی کمیشن کے چیئرمن تھے ہم لے کے گئے ان کو جا کے وہاں پر کام رکائے تو آج جو ہے اس کے بعد میں چند دن کے بعد میں وہ ائرپورٹ کا اناغریشن ہوا یہ سونیا گانی یہ منموہن سنگھ اور حسد الدین ہوئی سی جو ہے اسٹیج پہ تھے آپ ایک بات نہیں بولے حسد الدین ہوئی سی آپ اتنے خریب تھے سونیا اممہ کے اممہ بیٹے کے لڑا چل رہے تھے وہ دنوں میں راہل بھائیہ کے آپ اتنے خریب تھے کبھی نہیں بولے کہ بھائی یہ یہاں پر ایک مسجد تھی یہ رنوے پہ مسجد شہید کر دیئے اور مسجد خالی مسجد نہیں تھی میرے بھائی پانچ اکر کا خبرستان تھا وہاں پر پانچ اکر کا خبرستان اور مسجد تھی اور وہاں پر آشور خانہ تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے کئی سال پہلے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا فسل بندے کے لوگوں کا یہ محمد پلوان کے شادی خانے کا نے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ایک ہی خاندان کے سات لوگ مر گئے تھے تو وہ پورے سات لوگوں کو وہ خبرستان میں دفن کریتے میں خود ان کی موتہ میں گیا تھا دن بھر وہ خبرستان میں تھا وہ مسجد میں میں نماز پڑھا مسجد عمر فاروق میں تو آپ بتائیے کہ مسجد کو شہید کر دیئے آپ کا انگریس کے ساتھ تھے مسجد کو شہید کر دیئے آپ ٹی آر ایس کے ساتھ تھے آج ڈراما آ رہا چلائیں سی آئی ڈی کا یہ سب کیا ہے کہ یہ جو ناکارہ چیف منیسٹر سے جو عوام بدزن ہیں اور یہ جو دبا کا الیکشن میں ہونے والی ان کی ہار ہے تو اس کو مائن ڈائیورٹ ٹیکٹکس بولتے اس کو اصل مدے سے ہٹا دو بیروزگاری سے ہٹا دو تلنگانے میں کئی نوجوان اتجاد کر رہے ہیں بیروزگاری کے اوپر ڈیولپمنٹ سے مدہ ہٹا دو ڈیولپمنٹ کی ذکری نہیں ہونا جذباتی تخریر ختم ٹائن ٹائن فیش ہو گئی بات ختم اچھا پھر پوری تخریر کے بعد میں یہ بول رہی کہ میں دو لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں ایک جو ہے راج شکر اڈی کی اور ایک جو ہے کیسی آر صاحب کی میں عزت کرتا ہوں راج شکر اڈی کی عزت کئی کو کرتے باواب چھس سو اکر زمین جو ہے چھس سو اکر زمین یہ جو راج شکر اڈی کے پیرنڈ میں دیئے نا ائرپورٹ کو چھس سو اکر زمین دیئے آپ جا کے بولے تو ایک ڈراما راچے پچاس اکر زمین راج شکر اڈی ریٹن کر دیا آج کی تاریخ تک وہ جو راج شکر اڈی کہا آج بھی ورگ بوٹ کے خبزے میں نہیں ہے وہ پچاس تو کم سے کم مندینہ بنا دیا اس میں کھارم کھاری میں لوگاں ورگ بوٹ کو زمین دیا بول کے آج کی تاریخ تک نہیں ہے اور یہی راج شکر اڈی کے یہی کانگریس کے پیریڈ میں درگا حضرت عساق مدنی رحمت اللہ لے بارہ ہزار اکر زمین پھر اور ایک انٹی پی سی کو ہشٹی پی سی کو دو پاور پراجیکٹس کو دیئے تھرمل پراجیکٹس کو آپ یو پی اے کے پارٹنر تھے نا سب جب آپ آپ تھے آپ کے بھائی تھے امہ کے دونوں بچے گود میں لیٹے ہوئے تھے راہل بھائی آ کے بازوک بیٹھ رہے تھے آپ لگاں تو آج کئی کو یہ پیٹ میں موڑ ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو کیا ہو سکتا ایسا سی ایم کو ڈرہا کے جو ہے آنے والے دینوں میں منجلی سے اتحاد المسلمین وقبوٹ کا چیرمن حاصل کرنے کے لیے ڈراما رچ رہیے خٹ ٹھیک ہے اب جو موجودہ چیرمن ہے انہوں کتے نہ کر رہا ہے انہوں کیا کام کر سکتے کیا نہیں کر سکتے اس پہ بیض نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہے کہ رہزنوں سے کوئی گلا نہیں سوال تیری رہبری کا تھا سوال تیری رہبری کا تھا آسد الدین سوال تیری رہبری کا تھا آہ اکبر الدین دونوں کی رہبری کا سوال تھا نائنٹی فور میں آسد الدین او ایسی ایم میلے بنے نائنٹی ٹو تھوزن فور تک وقبوٹ کے ممبر رہے پھر ویراست رسول خان فرسٹ ہاؤس کمیٹی ریپورٹ میں ویراست رسول خان کا نام ہے لینڈ گرابر بل کے میر مومن صاحب کی پارڈی میں اس کو پھر دوبارہ آپ ٹگٹ دیئے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے نا صاحب جو مسجد تولی کے جتنے زمین پہ شادی خانے بنے ہوئے ہیں مجھے ایک بات اچھی یاد آئی کہ اس وقت جو ہے ایک ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ پورے شادی خانی توڑ دو اب جو چیف سیکریٹری ہے انہوں جب ہمارے بلیہ کے کمیشنر تھے تو میں بولا صاحب ایسا ہائی کورٹ کا آرڈر آیا کہتے کب توڑ لئی تو انہیں مذکر آیا مذکر آ کے بولا توڑ سکتے کیا جی ہم بول رہا ہونے تو اس کا مطلب ہائی کورٹ کے آرڈر کو آپ امپلیمنٹ ہونے سے رکا رہے ہیں آپ آپ اگر دونوں بھائیوں میں دم ہیں کل جاؤ صبح میں چیف مینشٹر کرنے پہلا سوال کمیشنر ایڈ دیو دوسرا سوال سی بی آئی انکوئری کرو تیسرا سوال جتنے ہائی کورٹ کے آرڈر ساگے نا وقت کے فیور میں چاہے وہ گھٹالا بیگم پیٹ کی ادگا کا مسئلہ رہو آپ کے مسجد ٹولی کا واقعہ رہو چاہے آپ وہ لگڑا پارٹی راج گوپال کا جو لینکو ہلز حسین شاہ ولی درگا کا وہ معاملہ رہو پوروں کی کام تو رکا دو تعمیر رکا دو صاحب آپ تعمیر نہیں رکا سکتے بتائیے آپ آپ ایک ٹاؤن پلیننگ کو فون کرے تو جا کے سیکشن آفیسر لوگوں کا کام رکا کے آپ کو بیگ دلاتا ہوں نے آپ یہ کامہ نہیں رکا سکتے بتائیے لگڑا پارٹی راج گوپال جو ہے تیلنگانہ اور آندھرا کے مومنٹ جب چل رہا تھا تو انہیں جو ہے لگڑا پارٹی راج گوپال کو گرفتار کر کے فلق نمہ پہ لائے جو شخص درگا حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی زمین پر خبزہ کر کے لینڈ گرابنگ کر کے بیچ رہا نا انہیں اپارٹمنٹ بنا کے اس کو آپ کے پارٹی کا احمد بن عبداللہ بلالہ ٹیفی لگے جا کے کھلا رہا اس کو تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے والی بات ہے نا خیر بات لمبی ہو رہی ہے میری مطالبہ یہ ہے عوام سے کہ اس میں خوش مت ہو یہ غالب کی محبوبہ کے وعدے ہیں کیسی آر کے آپ ڈیمینڈ کریے شوشل میڈیا میں بہت جان ہے یہ جتنا ڈراما چلا نا اسے ویلی میں یہ جو شوشل میڈیا پہ تھو تھو ہو رہی بہدر پورا بریچ کی کنچن باغ بریچ کی جو پانی گجارہ گھروں میں مولا کے چھلے میں طلاب کٹے میں آپ کے جو ٹولی چوکی میں جو عثمان نگر میں جو سال دیر سال سے جو منجلیس کی تھو تھو ہو رہی یہ شوشل میڈیا کے پاور میں یہ مجبور ہو کے سوال میں تو یہ بول رہا ہوں کہ روز ایک ویڈیو دالو ورگ بوٹ کی جان جا پراپٹی سے یہ پراپٹی پہ ان کا خبضہ ہے بولکہ پورے شوشل میڈیا پہ دالو فیس بک پہ دالو انسٹا پہ دالو ٹوٹر پہ دالو یوٹیوب پہ دالو برابر سی بی آئی انکوئری اگر ہوئی سب سے پہلے یہ دو بھائی جیل کو جاتے یہ میں ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ بول رہا ہوں اس کے بعد میں لین لگتی پھر لین لگتی اس کے بعد میں کتے جاتے دیکھو آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بول رہا ہوں کہ سی بی آئی انکوئری ہو گئی سب سے پہلے یہ دو بھائی جیل کو جاتے یار زندہ صحبت باقی